نائف اسٹائل ویڈ شیز میں آپ سب کو خوش آمدید اور اس کی ڈو بنا لیں گے اور اس کے کباب بنائیں گے پھر اس کے بعد ہم نے آملیٹ بنایا ہے اس کے اندر ہم نے دو انڈے لیے ہیں چوب کی بھی پیاز ڈالی ہے ہری مرچے ڈالی ہے لال میرچ ڈالی ہے اور نمک ڈالا ہے اور تھوڑ اسی کالی مرچے ہم نے اس میں شامل کری ہیں اور پھر اس کو اچھے سے پھیٹ لیں گے اس کا آملیٹ بنانا ہے ایک طاوے پہ میں آملیٹ بنا رہی ہوں اور دوسرے پین کے اندر میں کباب فرائی کریوں آملیٹ میں گھی میں بنا لیوں اور کباب جو ہیں میں تیل میں فرائی کریوں اس طرح سے آج چھوٹے چھوٹے ٹکیاں بنا لیں آملیٹ کی آپ جتنے برگر بنانے آپ کو اتنی ہی ٹکیاں بنا لیں اسی طرح اور جو کباب بنائے تھے ان کو فرائی کر لیں اچھے سے اور پھر ہم گرین چٹنی ہم نے تیار کریے گرین چٹنی کی ریسیپی میرے چینل پر ہے یہ گرین چٹنی میں نے بند پر لگائی تھوڑا سا سیکھ لیا پہلے پھر میں نے گرین چٹنی لگائی پھر اس میں میں نے اپنے ٹکی رکھی آلو آلی اور پھر اس کے اوپر میں نے تھوڑا ایسا کیچپ لگائے اور پھر آملیٹ جو میں نے بنایا تھا انڈے کا وہ رکھا ہے اس کے اوپر اور پھر آپ جو چاہیں وہ رکھ سکتے ہیں ٹیمارٹر، کھیرہ، پیاس چاہیں تو بندگو بھی مائنس میں ملا کے وہ بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح میں نے بنایا ہے یہ برگر اور اس کو سرف کریں اوپر نچے سے سیکھ لیں دوبارہ تبے پہ اور پھر گرم گرم سرف کریں یہ ہمارے مزہ دار سے برگر تیار ہیں اس کے ساتھ میں نے سرف کریے ناریل کی چٹنی جو میں نے گرین چٹنی بنائی تھی اس میں سے تھوڑی سی چٹنی لے کر اس میں دہی اور کوکونٹ ملا دیا تھا پیساوہ کوکونٹ اور وہ ہماری بلینڈر میں دوبارہ چلا لیا اس کو اور وہ ہماری کوکونٹ کی چٹنی تیار ہو گئی ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ